کراچی میں ایک نئی ٹریول ایجنسی کا آغاز ہو گیا فلائی اینڈ جوائی ٹریول اینڈ ٹورز کا شاندار افتدہ مولانا آزاد جمیل نے کیا اس موقع پر انہوں نے فلائی اینڈ جوائی ٹریول اینڈ ٹورز کی ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی ہمارے یہ کاروان اور یہ ٹریول جو ایجنسیز ہیں اس میں جتنی ان کو بدنام کیا گیا اس میں کچھ ایجنس جنہوں نے اس میں جھوٹ بولا جس کے وجہ سے آج کسی ٹریول والے پر کسی کا اعتماد نہیں رہا میری توقعات ہیں اور میری امید ہے کہ یہ عوام کی اہل کراچی کی امیدوں پر یہ پورا اتریں گے فلائی اینڈ جوائی کے مارکان کا کہنا ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے اپنے کسٹومرز کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی موزز حضرات ہوں گے حجاج کرام ہوں گے عمرہ ظاہرین ہوں گے عزارت پر جانے والے ہوں گے ہمیں کوشش کریں گے انشاءاللہ وطالہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہماری مدد فرمایا کہ ہم ان کو وہ فیسلیٹیز اس مقامات پر دیس رکھیں کیونکہ وہ دائرے گیر میں جاتے ہیں اور وہ بروسہ کرتے ہوئے جاتے ہیں ہم اس کاروان کے ثرو جا رہے ہیں تو یہ کاروان مارے ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو رہنمائی فرمان ہماری ذمہ داری ہے شہر کی معروف کاروباری شخصیت زفر صاحب نے کہا کہ شہر میں بہت سی ایسی ٹریولنگ ایجنسیاں موجود ہیں جو شہریوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں امید ہے پلائی اینڈ جوائے بہتری سہولیات فراہم کرے گی یہ جو وعدہ ہے جو کمنٹ سے جو بتایا جاتا ہے کہ پانچ سو کلومیٹر دور ہیں بتایا ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر جاتا ہے لیکن ہوتا پانچ سو کلومیٹر ہے یہی چیز ان کو ختم کر رہے ہیں باقی انشاءاللہ آپ مزید لے کے چلیں گے جو بہتر طریقہ کار ہے پلائی اینڈ جوائے ٹریول اینڈ ٹورز کے دفتر کو ایک نئے انداز سے تیار کیا گیا ہے جس میں آفیس کے اندر کے ماحول کو ہوائی جہاز کے طرز کا بنایا گیا ہے کیمروین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ سولت جعفری کے ٹوانڈی ون نیوز گراچی